سپین کے صبح اندلس میں تنظیم سازی کا پہلا مرحلہ مقمل کر لیا گیا اور راجہ غلام عباس کو ریجن اندلس کا صدر نامصد کر دیا گیا تحریک انصاف میں تنظیم سازی کا صدر جاری ہے سپین کے صبح اندلس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کے حوالے سے ایک تقریب منقض ہوئی جس میں ریجن اندلس سے پی ٹی آئی کے عددرانوں کارکنان نے شرکت کی تقریب میں نظامت کے فرائز جنرل سیکٹری سپین چودی عبدالصبور نے ادا کیے تقریب میں راجہ غلام عباس کو ریجن اندلس کا صدر منتخب کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے اور پارٹی کو فارل بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہراز عقص کر بھٹی نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور آورسیز ہمیشہ اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جی آج ہم ادھر موجود ہیں اندالوسیہ سویہ کے اندر تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے ادھر سویہ کے اندر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہے ان کو ایک قصید تعداد کے اندر جو ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی تنظیم سازی کے لیے نکلے ہیں پورے سپین کے اندر تو ہم اس کو پورے سپین کے اندر لے کے جائیں گے پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کے عمران حان کے جتنے بھی چانے والے ہیں ہم ان سب کو انشاءاللہ تعالی ایک پیچ کے لے کے آئیں گے اور سپین بار کے اندر ہم برپور طریقے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کریں گے اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آج کے ہمارے ادھر کے اورگران ادھر جو ہے ہمارے راجہ غلام عباس صاحب جو ہے سویہ سے ان کا اور خائن سے جو تچریف لائے ہیں ہمارے وسیمر شاہد بھائی صاحب ان کے بھی ہم انتہائی مشکور ہیں اور سویہ کے تمام دوستوں کے جو اپنا وقت نکال کے ادھر اپنے ملک کے لیے اپنے خان صاحب کے لیے تشریف لائے ہیں بہت شکریہ پی ٹی آئی کا ایک پروگرام ارگنائز کیا ہے شراج بٹی صاحب جو آنشاللہ پاسلونوں سے آئے ہیں اور ہم میڈٹ سے آئے ہیں ادھر تو ادھر ہم نے ایک پروگرام کیا ہے جس میں ہم نے پوشش کیا ہے کہ ہم سب کو موٹیویٹ کریں اور ہم اپنے دوستوں کو پی ٹی آئی کے خصوصیات اور پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے پر جذبہ پیدا کریں سب سے پہلے میں سبیہ میں صبح اندلوسیا میں جنہوں کو آج پاکستان طریقہ انصاف سپین کی طرف سے زمدانی لیے گئی ہم لوگ بارسلونہ سے خاص طور پر یہاں پر تنظیم سازی کے سسلے میں آج اندلوسیا آئے تھے اور ہماری کوشش یہ ہے یہ دوسرے مرحلے میں ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے پورے سبین کے اندر اور انشاءاللہ ہم سبین کے طول و عرض میں جا کر تنظیم سازی کریں گے پارٹی کی اور جس طرح سے ہم نے اس انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمارا منشور تھا کہ ہم نے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جماعت کو ارگنائز کرنا ہے تو اسی سسلے میں جماعت کو ارگنائز کرنے کہ اس سسلے میں ہی آج ہم پر اندلوسیا میں آئے